توفیق تا فرمائیت اسمین دیر انتفاقوا ہے جی کائی شیئے سونا چھوٹا بسم اللہ شکریہ جی شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاکا نعبد و ایجاکا نستاعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین نقمت علیہم غیر الماغذوب علیہم وللظالین اللہم حاضی ہی حدیت فی سماحت قدسہ سیدتی و مولاتی و مولانا حسین ابن علی و مولانا حجت ابن الحسن الاسکری علیہم السلام والسلام اللہم جالنا انکا وجیہاً بالحسین بحق الحسین فی الدن آخرہ و اکتبنا من زوار الحسین واشرنا فی زمرت الحسین ورزقنا شفاعت الحسین اللہم بحق محمد اجل فرج محمد اللہم بحق محمد افض غیبت محمد اللہم بحق محمد ان تقیم لی ابنت محمد بحق محمد و آلہ المعصومین اپنے متبرک پاکیزہ ببرکت لمحادی قبولیت واسے اپنی اور میری بخشش واسے او تمام مرحومین جنہاں دی جائے آئے بیٹھن جا آن دے پین انہاں دی بخشش واسے او مرحومین جنہاں دنہاں لماڑا لکوئے دی انہاں دی بخشش واسے اور او مرحومین جنہاں اس مرکز علم و ہدایت دیم بنیاداں رکھے ہاں تعمیر و ترقی دویج اپنے پاکیزہ لمحات خرچ فرمائے اور اس ادارہ علمی دی اس مقام تک پہنچا ہاں دے بچوں ندیاں کوششاں و کاوششاں شامل ہن انہاں سارے ہاں دی بلندی درجات واسے صلوات پر چھوڑو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج ملک حسنین سے برندی والد مرحوم و مغفور آل اللہ مقامہ و نبر اللہ مرکدہ دے اس مشن دے وچ انہاں دے باب بزرگوار دے جتنے دوست آباب دنیا تو چلے گئے ہیں انہاں سمائے انہاں دی بلندی درجات واسے صلوات پر چھوڑو اللہم صلی اللہ محمد و عجل فرج یعنی ریت سنوائے دے ودے ہیں اس آقا و مولا دے بارگاہ دے وچ آج اے پرش د اللہ مہ پہنچامان واسطے جتنے اکیدت و یا مل جعلا ملین نشکو علیکہ و فقدہ نبینا و غیبتہ ولینا و قلتہ ددنا و کثرتہ دوینا و شدتہ الفتنی بنا و تظاہور الزمان و تظاہور الزمان علینا اسفل علی محمد اللہم اسفل علی محمد و عالی محمد و عجل فرج و السلام علی محمد و عالی محمد و عجل فرج و لعنت اللہ على آدائہم و رحمت اللہ على آبابہم اجمعین اما بعدو فقد کال اللہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب اللذین یقاتلونا فی سبیلہی صفن کانہم بنیان مرسوس صلوات اللہم اسفل علی محمد و عالی محمد و عجل فرج و عجل فرج و کریم اللہ چار دا ماسومین دا پاک خاندان دا صدقہ عجد دن امام مظلوم دی پرسے دی صفح ازات تمام حبداران اہل بیت اور پرسداران عالی محمد دا پاکی ظالمہات کو اپنی بارگاہ تو اس قبول فرما امام مظلوم دی پرسداران جتو جتو جتنے قدم چل کے آن دی پہن زمانے دی امام کو آمن والے ہر عزادات ہر قدم تے راضی اور خوشنود فرما میرا پاک اللہ اس پاکی ظکر دی برکت دینال آئین دی گھرناں حویلیاں تے ویڑھاں کو مالا مال فرما ساہبان حاجات جتنے امام مدالا جو کے دین دواستہی آیاں دیاں حاجت پوریاں فرما اس پاک ذکر دواستہ ساہدے بار میں آقاد ظہور چل دو فرما ساکون دی سچی ریعت بنان دو اج کام یاق فرما اس دن نائبین کو حفظ و آمان نصیب فرما میرا اللہ اس مرکت علم و ہدایت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما میرا اللہ مرہوم مغفور ملک مدہ حسین زندگی اندراز فرما اس نیک مشہن کو چلاوند دیج میں ڈالا انہ کو اپنی بار وی حجت دی تعایید عطا فرما میرا بھاک اللہ آج دے دین ہی صفح ازات جتنے مظلوم امام دے پرسہ دار آئے بیٹھیں جا آن دے پہیں انہا سارے اندی توفیقات خیر اضافہ فرما اور جتنے علوم دے مراکز گرد و نواد دے تشکیل لیتے جا رہے ہیں میرا اللہ انہا مومنین کو بھی نیک توفیقات نصیب فرما میرا پاک اللہ جنہا ذکر ہو رہے انہا دی زواری نصیب فرما جنہا دے ذکر نال محبت اطاف فرما میرا پاک اللہ انہا دی صیرت کو سمجھن تو بعد عمل دی محبت اطاف فرما میرا اللہ جنہا آخری ٹیمہ وے ذکر والے انہا سادہ وارث بنا دنیا دا جھٹے یوک سوکھا نب بیسی دہارہ حساب دا او کھائے میرا اللہ آیا کھائے مخدوم موظم بطول دا دی شفاعت نصیب فرما آمین آکی اولیت واسے صلوات پڑ چھوڑو اللہ صلی علی محمد وعال محمد وعج الفرج مول المواہدین امام المتقین آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اللہ دی ذات نے او مقام عطا فرمائے بھئی جس مقام دی بلندی کو پاک پیغمبر تو علاوہ جتنے انبیاء ہیں او بھی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سگے جی مرتبہ اللہ نے حسنین دی باب علی کو عطا فرمائے جتنے انبیاء جتنے انبیاء اللہ ہوا اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا آئل یا آئل ناباد زندہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ 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 اے شمار اللہ مردہ 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 جتنے آئین معصوم حادی انہ دا دامن ہر قسم دی لگزش خطات پاک پاکیزہ ہر ایک خصوصی صفت دینا المتصف تھی کہ آئے اور اس کو پریکٹیکل طور تے اللہ دی مخلوق دنال جنوی اللہ دی طرف بھیجے ہوئے اس حادی نے اپنا تبلیغ دا مشہن شروع کی تے اس صفت کھل کے آگئی تھی ہر شخص نے چشمدید اس صفت دا مشہدہ کی تے ایلی دی ازمت اے کہ تمام دے تمام انبیاء دے اصاف کو اکٹھا کرو اصاف انبیاء کو مجتمع کرو اکٹھا کرو ایک ایلی بڑھنائی تھی جڑ بنی جو اللہ جن کو اتنی عظمت عطا کی تھی آئی امت ناب بکار نے اس دن ظلم کتنا کی تا ہے اس واسطے جو سید المظلومین دا لکب مولا امیر المومنین کرنے جی تو یہ آخرت جملہ جناب کو میں پیش کرنے سا جتنے انبیاء آئیں آئے اللہ دے دین دی خدمت کرنے جتنے انبیاء آئیں اللہ دے دین دی تبلیغ کرنے لیکن ہر آمن والے نبی دی ولادت اندے پیوما دے گھر رج ہوئی جی جناب آدم دی اولاد جناب شیست دے گھر لے کے جناب ختم المرسلین تک جتنے نبیاء اللہ دی ترہوائیں اللہ دے دین دی خاطر ہیں لیکن ہر آمن والے نبی دی ولادت آپ پیوما دے گھر رجی علی او عظیم ذات جین دی ولادت اللہ دے گھر روئی پیو جناب دا ابو طالب اللہ مصول علیہ محمد وعال محمد وعجی پیو جناب دا ابو طالب اما جناب دی فاطمہ بنت اسد مکہ اینا دا وطن تے اپنی حویلی تے اپرا گھر لیکن ایلی دی ولادت پیوما دے گھر نہیں ہو یا اللہ دے گھر روئی یہ ولادت اللہ لفظ بھی ازائر واس سے بڑا موضوع بنو ہے پاکستان دی مارکت الارام مسائل دی بہت سارے بڑے آپ کوشی آق مام والے وہ ولادت دکھائل ان ان دی ولادت نہیں ہوتی یعنی بنیاد ہی طور تھے یہ نادا نہیں آک سکتے آئے بھئی جن کو ولادت نزول دے مانے دا فارک نہیں آدھا جی بھئی یہ شئے نازل ہوئے پیوما کوئی نہیں ہوتا یہ مہینہ مہینہ مبارک رمضان دے نا اس دے وچے ایک شئے نازل ہوئی نا آئے آج تلاوات بہت زیابر دست ہوندی مہینے انہا کو یاد آگئے کیوں ریٹ چڑھا کھڑا آیت بدلے خطب قرآن دا سوا پہ بہت انہ دے باد رکھے سن جو سی علمار دے بیچ یارہ مہینے انہ دے دون پو جھانا رہی بندہ کوئی نہ ہو سی چی ہر کوئی مبیل لکم تے آگیا تو میں گزارش کر رہے ہمیں قرآن ای مہینے نازل ہو انہا انزل ناؤ فی اللہ تے خادر قرآن نازل ہو جی نازل ہو اس دا پیو ماں نہیں ہون دا اس قرآن دا پیو ماں ہو وی کیوں قرآن جمع نہیں نازل تی جی جی جمع ہون دا پیو ماں ہون جی نازل تی ہون دا پیو ماں یہ رہے دے جو ایلی قاب دے نازل تی ناؤ سب اللہ من ذال ایک قرآن دے رو دے نال یہ اتنے جسوران الفاظ ہیں انہا نادان لوگ ہیں کہ نازل ہون دا ایلان تی نازل ہون تی نار لام دے نال ایلی دی ام انکار کی تجار اللہ ہاں ایک اللہ جگہ تی بسل میں ولادت دا لفظ کبھی ہے ہاں ولادت دا لفظ اساد واسطے کبھی ہے اساد واسطے بر رہے اس واسطے جو اساد دی ولادت نجیس ہے معصوم دی ولادت بسم اللہ معصوم دی ولادت پاک معصوم دی ولادت اساد دی ولادت نجیس انہا دی ولادت پاک کتنی پاک بھئی ترائے امام دی رشتدار ہے جناب حکیم خاتون سلام اللہ علیہ ترائے امام دی رشتدار نام امام دی بیٹی دس امام دی ہمشی رائے گیار امام دی سکی پھپی بھئی بھئی آکا دی ولادت دی ترائے امام دی رشتدار مستور کوئی اللہ نہیں دیکھ ڈکتا جو انہا پاک دی ولادت کی بھی ہوتی بھئی آئے ترائے امام دی رشتدار مستور کوئی پتہ نہیں لگ دا پیا جو انہا دی ولادت کی بھی ہوتی بھئی خالے اسے گلاوز کو بھئی کترہ وزاعت نال پڑی بھئی بھئی روز دن آئی اپڑے بھتری جی دے گار بھتری جی رہ سادہ بھائی سارہ دن رہی دی کے روی تیاری کیتے اپڑے گھار واپس والو جا تیاری کیتے نی تو سارے بار میں آکھا پاک بابا مولا اسکری فرمائے پھوپی اما آج اے روزہ اے گھار افتار کرو یعنی ما رمضان دا مہین آئی شابان دا مہین آئی شابان دویچ آل محمد روزے رکھ دی سارے سال دے روزہ دارین من آل مہ رمضان رکھان تے تیار کوئی مین آئی اللہ حق روزہ اللہ دی جات نے اس روزے دویچ میں اپنی اکھن آج ری روایت پڑھی ہے وہ ہے کہ اللہ دی جات نے اس روزے کو ستر بیماری دا علاج بڑھا یا بندی ڈاکٹر پیسے لٹوام پٹوام ان اپری بدبخت ستر قسم دیا بیماری انسان دے وجود دی جنہ دا علاج کل روزہ کر چھوڑے دی بہرحال امام علیہ السلام فرمین نج روزہ ساری گھر افتار کرو اس واس تے جو نمہ مہمان تے اللہ دی بار میں حجت تشریف گھر دیا دیا تھی بیماری کو پتہ لگ گئی تھی جو بیدے بطری جی جھولی کو اللہ اولاد دنال آباد کرن شورت ایوی آئی پہلے دیکھو لون دی حکم رانہ نے جناب اسکری کو اتنی قید و بندیاں سعوب نظر بند رکھا جو جان اگر اس دی اولاد نتھائی تو اے لولد تُرا تا اسالی حکمران کو کوئی خطرہ کوئی نہیں تے جگر ان دی اولاد تھی گئی تو مصطفیٰ دی مسند دا اوہ بار ہمارے سے حسین دا اوہ نام بیٹا جہند بار پیچھو خبرہ آ رہی ہیں کہ اوہ روح زمین کو عدل و انصاف دنال ہی میں بھار رہے سی ہی میں اوہ ظلم و جہور دنال بھار رہا ہو سی اور ایک خبرہ بڑی کسرہ دنال پیچھے ذکر تھائیں خصوصاً سی میں آکا دے دور جنہ حضور کوفی تشریف گھرنا نے بار میں آکا دے فضائل مناکہ پڑھ دیان یہ بندے یہ ریگو بیٹھے مولا خوش نصیب نائے خوش نصیب اسے دور آلے ہو سی دیرے بار میں دی زیارت کرے سی چھوہ امام حدیث اپڑی جد ہم جد بیان فرمین کہ پاک پیغمبر نے فرمایا مجی مسئل دے بار ہمارے سی جنہ دی جو پہ لائے دوسرا حسن تیسرا حسین چوتھے نمبر حسین بچڑے حسین بچڑے تصویری محمد علی کونیت شک علی محمد علی وہ سارے لوگ بڑی شوق دے جی آسا خوش قسمت نائے خوش قسمت خوش نصیب تاوہین جی اوند دور اس دی زیارت کرے مولا فرمایا کٹھن تو کٹھن مشکل تو مشکل دور بھی اسے بار بھین دو اوکی میں امام فرمایا بند فجر کو مومن سے انتے نماش ہیں لے کافر انہا کے بات ٹھیک انہا لے دور جام گئے ٹھیک دور فجر کو مومن نماش ہیں لے کافر بہت انہا وجو ہاتھ پوچھیا مولا فرمایا اس وقت جو دور دو کئی جوٹھے ہو سین دی بار میں ہوں من دا دعویٰ کرے سین کئی کار چکے کئی ہونی کرے نہیں دی بات انہا بیٹھے جوٹھے دعویٰ کرے سین جو اسا حجات خدا آئیں بار ہوں امام آمیں لوگان کو کی میں پتا لگ کسی جو دعویٰ کرانا سوچا ہے سچا ہے یا جوٹھے امام فرمایا ساڈے باروین دی سچ ہو من دیا اللہ نے باروین کو نشانیاں عطا کی دیا ساڈے باروین دی چون نشانیاں ہو سین تو سچ ہو سی اور مومنین تک باروین نشانیاں وہ ساڈے ذریع پہنچا دی آگے آتھ کریں مولا کو ایک دو سنا ہو چاہو کے رئی نشانیاں مولا فرمایا ساڈے باروین دی پہلی نشانی یہ جو اوندہ پیشاما کوئی ناؤ ساڈے دعویٰ کرے جو مہدی ہاں اس کو مند چاٹ مارو بھجاؤ کیا دوسری نشانی مولا فرمایا دوسری نشانی یہ جو کائنات اندھی محتاج ہو سی وہ کہیں دا محتاج نہ ہو سی اللہ اکبر چلو ایک نشانی اوری پار چھوڑا تیسری نشانی نشانی دیر ساری مولا فرمایا سارے باروین دے قدم زمین سمیٹ ویسی جی او کو ائرپورٹ جہاز دی ٹکٹ کھٹا ماندی ضرورت موٹر سیکل کار تے بس دے سفر ضرورت بلکہ اندھی جیری تری سو تیرہ نکیب حسن اللہ اندھی اتنی عظمت عطا کرے جی جو اندھی قدم زمین سمیٹ ویسی جی باروین باروین بستی رو باروین زکر جنہ ہاں ٹھر رہے نا خوش تی جو اللہ دیل کو باروین محبت عطا کی تی روز دا ویسی پچھل بند دا ڈھال لے لیکن میں ہوسلا نہیں آرہا تو صحیح ہوسلا نہ ہو مجمع جی تا چپ تھی سلطان تل یہ نہیں لگ دیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد مرد محمد وآل محمد دشمنات لانات شمار اللہ صلی محمد وآل محمد وآل جل فرج میں ممبر حسین تھی بیٹھا ہر منت کے دی اپنی ضرورت تھی اس منت کے دی اتنی ضرورت تھی میں ممبر حسین تھی بیٹھا تھا خشامت نے میرے دل لاتے میں اس مرکز علم و ہدایت دیواز سے ایک چلہیا چلا اپنی زند کی در وکھرہ کر کے دیتھائی میں خارج کر گرد و نواد یا آباد یا معلوم کر مومنین دی دکان انہ کو معلوم کر اور انہ کو مرکز علم و ہدایت عطا کی تا سات یا آٹھ مخصوص پروگرام ہونے دوسرا اگر باڑھ میں دی رہی جتنے کٹھے کی تی اللہ پی فرمائے جتنے کٹھے کی تی ساری تی آکھ دی دے مکو میں سی و ما اند اللہ باکن تھوڑی جب ہو جی تو می دو بھی جن پی نا می دو آم دی دی رہے تو آند آم دی حوال کر دی سات جی میلنی بند ہون دو کاند کی تی بد دن جی مو کو بنجھ نہیں بند ہون دو تی سیر مر آند دی قرآن ہاتھ بھی ہدایت کریں دے لیکن انہا ست جی قرآن کو سمجھ دے دو وہ بھی نہیں سمجھ دے پہ اس ہی سمجھ دے پہ سمجھ منجھ نا تا انہا کو پتہ لگیا جو شیخ کون نے سید کون نے سمجھ منجھ نا نا ایلی والے بھی روزیت نا ہمیں نا حسین والے نماز نا ہمیں نا گالے اے انبیاء دا رستہ آسان جو آقو بے ساتھی مجلس سونا بندے تھوڑے آنے تے بے پاس رش ہوند ہے بابا نبی جنہ تبلی کرنے انہا دی گالی نن سنتے اے انبیاء دا رستہ شکر کروں جو پتھر وٹے تے سلح نہیں لگ دی ہم انبیاء تو زخم ہی تھے ہے جی لیکن بھیجانا لگو بھیجانا لگو جی رکینات دمال کے اجدے سامنے بڑے بڑے جابر سر نے کیوں ہو گئے کلت الالسن وان غیت صفت وال اکول وان کن معرفت وطوازات الجباب رت وانت الوجو لخشیت وان قاد اکول عظیم لعظم تے ہاں آفراؤنا کہی جائیں میرے تخت کو آکے تے حلا مڑا میں ہوں قتل کرے دا پیاں جتنے بال جب میں قتل کرے ساں اللہ فرمائے جکو میں بھی پیاں کتا دی جھول پلے ساں پال کے دکھائے اندرس اس کو آنکھ آنے بھئی تو بچے قتل کرے لیکن والو آمان آئی اس اگبیہ سخت آڈر جاری کی تے اس اگبیہ ماما دے شکمچ حمل پیا بڑھ دوزی میں حمل گروا دے ساں فیرون اپنے ظلم جبر دے نار مستور دے حمل گروا دی تے موسی ناو این لفظان دے قدر دان ہو تو میں سترہ پڑ ساں این ساں کوئی ضرورت ہو دی اچھا بسم اللہ اچھا ماشاءاللہ 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 سلامت رو واقعہ صدقہ چلو ٹھیک یہ بھی درست ہمیں پسینہ شروع تھی گیا میں مضمون کو کون جان کوشش کرے نام اللہ سلامت رو اس سے گفت گودہ نتیجہ میں جناب کو سنا گی جناب حقیمہ خاتون فرمین میں روزہ افطار ہوتا کی تا مغرب بین نماز میں پڑی اور بی بی فرمین دی میں جناب نرجس خاتون سا دو ہاں بی بیاں پڑی ہیک ترائی امام دی رشتہ دار چوتھ دی دادی ہیک امام دا حرم دوسرے امام دی ماں مغرب بین دے بعد دو نماز پڑھ دیا پہ مغرب بین دیا تی ازاریاں جاریاں محترما مجلس سوڑا نام امام دی مجلس جو سون گی تی نماز کی روڑ دی امام رشتہ دار مستور نماز پڑھ دیا نماز بغیر گزار نہیں مجلس گئی نا ملنگ دی مجلس جو سون گی تی نماز کی روڑ ی نی تھا الٹی گنگا مان پڑھ دی تی ازاری بدی ی تبلی گئی کوئی کون سون نا سی اللہ اکبر اچھا بی بی فرمی دی ادھ رات تک میں نی دی رہی آسحار حمل کوئی آسحار حمل کوئی بی بی ہی ہجرے چاہے درمیان کدھ دی دی ونڈو روش اندان کوئی جو یو خیال میڈے ذہن اچھ گھوم ہے جو می کو تا بھتری جے ٹکا ہے جو اللہ دی بار میں ہجت تے سادا نوہ مہمان آندا پی تے اتے تا آسحار حمل کوئی نہیں میں دے ذہن اچھ خیال گھوم ہے دی وار دے وچو میڈے اسکری دی آواز آئی اللہ دوا دا سک چاہے اللہ مہمان محمد یعنی اسا دے خواب و خیال اسا دے ذہن دے خیالات دوڑن حجت خدا انہاں کوئی جان دے اے ہاں بی بی فرمائے دیئے اسا نماز تحجد شروع کی تیئے تحجد دے بعد اچانک میرے سامنے ایک پردہ ہائل ہوگئے میں پتہ نہ ہی لگ دا یہ پردہ کتوں آئے کون گھنائے کی میں آئے پردہ لگے تی پردہ چاند گھڑیاں دے بعد جو ہٹ رہے وقت میں دیتے حسین و جمیل خوبصورت روشن چمک دے چہرے ایک بچے چہرہ آسمان دے پاسے بلندے تی وہ تلاوہ تے قرآن اللہ 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 محمد و آل محمد و عجیل فرج تو گزارش میں ہی کر رہے ہیں کہ اللہ دی ذات دی طرف بھیجو یا حادی وہ اپنے علامات گھن کے آن دائیں وہ اپنے علامات گھن کے آن دائیں اللہ دی ذات نے سوج بوج عطا کر 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 سچت جوٹے دا فرق اصحا کو عطا کر کر توفیق فرمائے کہ انہا دیاں دین دی گل کو سا دین تسلیم کروں جیرے اللہ دی تر دی دی بڑھ کر ایک سلوات پڑھ روالی مولا مولا امیر مومنین مولا مواہدین بس آخری جبلہ مولا مواہدین مولا امیر مومنین مسجد کوفہ دی تشریف فرمائے کچھا کچھ مسجد کوفہ بھری خطیب ممبر سلونی ممبر تشریف فرمائے مجمد بندہ اٹھ کھلوتا ہے آرز کر دے آقا تُذہدہ الان انی عالم ترک سماوات من الارزین میں ایلی کو زمین دے رستہ دالوں آسمان دے رستہ دہ دھیر علم تی وطو سنگ زمین دے حالات وی جان دے آسمان دے حالات وی جان دے آت وط اشاری تھوا دے کلو حقہ درخواست حق سوال ایک سلوات پڑھ لو آل محمد عز تی تو سنگ زمین نالو آسمان دے رستہ دھر واقع فے یائل سا رہی کو سوال اس وقت اینا جبریل جبریل کی تھا ہے زمین تو زمین آسمان تو جبریل این ٹائم کی تھا ودہ کیا کرے نب اوز کیا کیفیہ تے کیا حال تے کیری جگہ تے خطیب ممبر سلون انہیں ہیک نگاہ آسمان دکی تھی دوسری نگاہ زمین دکی تھی آسمان علی عرش اولاد تک گئی زمین علی تحت سرا شور تے روڑا پائے گئی جبریل تنہی پہلے پتہ آئی جبریل ممک جلدی تلہ سارا منظر نزر آئے جبریل کھڑتا نیلگتا جبریل کھڑتا تزا سارا واقت یا علی جبریل سارا بنائے بے سارا سارا پہلے سارا سارا جبریل دکرے دیو مل دے بے جو باب مدینہ تلیل میں او جہاں تھی برا مصطفیٰ کا نیاند ایتا دائیں وی تو دو ملکاتاں کرنا ہے آج ساڑی ملکات کرا دے ونی آئی ساڑا وقت وہ یہاں چھوڑے تو پہلے جاڑنا ہے ساڑا گولڈن بڑا بیتری سنے رہا وقت آئی مولا فرمینین میں ساتا چھوڑا بھلت دین تباہ تھی ونی آئی اللہ اکبر میں جملہ پڑھ کے دسیند بھیا کہ مولا میرے مومنین محافظ توحید بڑھ کے آئے کلمہ توحید بنیامن نہیں آئے کلمہ توحید بچامن آئے آج ساڑے دنارہ ماری ویدن نا ایلی راب وہ مولی اسمائیل بیٹھائی نا مناظرہ کریں دا دیو بندی آتے بریلوی آنال وہ آدھان ایلی چوتھے نمبر دیتے مولی اسمائیل آدھائی جو ایلی پہلے نمبر تے پریشانتہ نو تھی نی پہ پریشانتہ نمائید ہوں جہاں پاندھ کرنا ہے آہ جی آہ اچھا وہ آکھے نا ایلی چوتھے نمبر تھی مولی اسمائیل آکھے نہیں ایلی پہلے نمبر ایلی دا پہلے نمبر ہے چوتھے نمبر تھی پاکستانتہ فوجتہ جیرے ایزاد ہے انہ جیرے سبت بدہ ایزاد ہے انہا نا کیا ہے انہا کہ انہا کہ انہاں نشان ہے در انہا کہ انہاں پہلے ترہے نشان ہے انہاں دا بڑا میں نے جو پہلے ہوں میں نے جے کو چوتھے جاہتے رکھے کھڑے حکومت دا نشان دا پہلے نمبر لائے سنہاں انہاں نشان ہے در او دھیر سارا ٹائم لگی ہوگا کہ چوتھے نمبر تھی مولی اسمائیل آکھے نہیں پہلے نمبر تھی ملنگا کے بیچ دھائیں تھی ایلی راب مولی اسمائیل آکھے چھات دو جو آنا میکن چوتھے جاہتے پہلے جاہتے دی اللہ کو ہاتھ گاتی کھڑے جاہتے ایک سونی سلوات پڑھ لاؤنا آلے محمد دیدات اللہ تو آپ کو سلامت رکھے چونہ دا سد کا نہیں جی تو تہیس اڈا ٹائم بہنے تو ساکو پہلے زیارت کروا سکتا ہے تو جاننا ہے مولا فرمین نے مہندہ ساما آچا تھوڑا دین تباہ تھی بہنے میکن پوچھا ایلی تا ہوتا کیونی ٹائترلا کیوں کی ٹائتر آجن مولا تو سا foundation فرمین نے مہندہ دیکھتا دیکھ تھوڑا کھڑا سامجھا ponہ چانام جو ٹائنا مہ میں موًما پاس ہے کوئی نامgener کے ہی تہا ہی بیٹھا ہوں ممبار تھی تالہا دیکھتا 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 ٹائم اور سامنہ پاس ہے موٹا ہ Chelsea ٹائم اور سامنہ بیٹھا سانب ANE بیٹھا تھوڑا سامجھا Aquام جو دیکھتا پندہ جارے پاسے ادا من تحقیم ہمیں انشاء کی انگیز بھی جو انگیز بھی انشاء پھر کوئی انشاء پھر اپنے ادا اب انشاء شخص اداوری ناجی ہیں جو اداور سے اداوری اللہ تعالیٰ سلامت رکھے چودہ دا صدقہ مولا المواہدین کلمہ توحید دا سچت حقیقی محافظ آج اکی رمضان ہے انہی کو زخمی ہوئے بیس سالے دن زخمہ دے بچھائی ظاہر دے بجھی ہوئی تلوار آئی دیری حسنین دے پاک بابے دے فیرہ کے مبارک کچھ لگی ہے اور اُس ظاہر نے اتنا اثر کیتا ہے جو اکی رمضان دے صبح کو اعلان تھی آئے جو حسنین دا بابہ دنیا تو کوچ کر گئے تھے اے اُسے دے صاف اعزائے جانتے جناب رائے بیٹھے اور اللہ دے جاتے نے ایک صاف اعزائے چند جملے پڑھان دی سادت عطا فرمائیے جس وقت مولا امیر المومنین کو ضرب لگی ہے اس وقت ندائے جبریل آئیے وَاللہِ لَقَدْ اِنْ حَدَمَتْ اَرْكَانُ امیر المومنین میں پیادھا اے جبریل دے حق کل نائی بلکہ جبریل دا نویا آئی جتھا نوہے پڑے وَنْن اُتھا ماتم تھی دے میں پیادھا نویا پڑھان والا جبریل آئی تے ماتم کرن والا کون آئی مسجد کوفہ دے دروازے آنا این واسطے جو روایت چھ مل دائے جلے ابن مرجم دی ضرب علی دی پہشان چھ لگی ہے اس ویلے مسجد کوفہ دے دروازے ٹکرا آگئے نا انہاں دا ٹکرا منا دا سیندہ پی آئی مسا علی دے دکھان دے ماتم دار آئے اعلان تھی دا گیا ہے ہار کوئی پونچ دا گیا ہے جتنے علی بھالیاں سا دچ مٹیاں رویں دے گئیں دکھے دکھے وین کریں دے گئیں بلکہ ہی کوین تا آج دہی تا ہی فضا و ہوا دے بچ موجود کھڑے اونکے رھوینے کوفے دے وچ لوگ سرچ خاک روا کے رو رو کے ودی آدین میں ڈالا صرف علی دے بھال یتیم نہیں پہ تھی دے کیامت تائیں آمن والے شیعہ یتیم تھی دے پہ اگر تو تے میں علی دے شیعہ سرویں دے ودی آئیں اونی دے دی دی لگیوی زرب دے پاد ازید یتیم ہے اللہ اکبر زخمی تھی گے علی ہر کوئی دوڑ دوڑ کے پہنچے مسجد لیکن سب تو پہلے کون پہنچے روایات نسینی ہیں کون دے نال خذابے پیو زخمی مسلح تے تڑپ دے سکہ پتروں میں تے پیو زخمی ہوئے جاؤ جل دیے جت با بل دیے آدھے بابا مند اطلا میں گرسا اے ظلم کہیں کی دے علی رو کے آدھے میرا قاتل پکڑی کہ آب ایسی تو نماز پڑھا آدھے بابا پہلے تے کو گھر پہنچے نا ایمات دے جو ہر کوئی تیری محبت اچھ پہنچ گیا ہے میری ام بھیڑی دروازہ ملک گھری ہے نا تے کو گھر پہنچے نا انہوں پتہ لگے بابے کو زرب لگ گئی ہے اللہ اکبال فرمینن میں دامیر بچڑا میری ساری زندگی دا نتیجہ میں اللہ دے دین واسے قربان کی دیے زندگی اللہ دے دین واسے لڑتا ریاں بچڑا تو نماز پڑھا میں کو بعد پہنچاویں میں بھی تیرے پیچھے پڑھتا مولا سان فرمینن بابا تیرے جسمی زوفت کمزوری آگئی ہے تھوڑے کھڑان دی طاقت کوئی نہیں علی آدھے میں تیرے پیچھے باہ کے پڑھتا اے تاری گوائی پیدے دی اہلی زندگی دی آخری نماز اے دی ضروری آئی جو پتر دے پی چھبا ہے کہ پڑھتا رے ایتھا ہی میں شاید اپنے لفظ مکا چھوڑا میں آدھا باویں کوئی من نے نہ من نے اندیا پڑھی مرضی نماز اے دی ضروری ہے جو اہلی زخمی حالاتی جو پڑھی ہے علی والے نماز کو نہیں چھوڑ سکتے مورقین لکھے دورکاتا حسن پڑھائی ہے علی باہ کے پڑھی ہیں سوکھیاں نہیں پڑھی ہیں آنکھیاں پڑھی ہیں کیمے آنکھیاں پڑھی ہیں کہیں لے سجل اٹھویں دائی کہیں لے خبے لٹھویں دائی اور نجاب دوالی نراض نتی میں تاری آنکھی نماز میں میٹھا پڑھتا تیڑی آنکھی نہیں پڑھی سبو دویل آئی ماہ والا ٹھنڈ آئی ٹائم اچھ خون کی آئی تو مسلے تے آئے تیڑی آنکھی نائی آنکھی اوندی آئی جیرا زخمہ کا نے چور آئی تیگر دویل آئی تے تک تیرے دائی زخمی پہ جانی رکھے آدھا سبو آنا ربیہ لالا آدھا دار جتنے پھولی تے آئے بیٹھے آؤ میڈے نال دلو کربلا تو مو کرینے آئے زہرادہ بچڑا حسین رانجناویں باہ میں زخمی آئے تُو سجدہ زمین دکھرے دارے آنکھی نمازوں دی آئی جیری سجدہ اٹھ دی کن دکھرے دی آئی جہنٹے ہاتھ پسے کرتے نمتے ہویا ہے اٹھ بے پاسے بھجدائی کعبہ بے پاسے رہ ویدائی آدھا ہی میں لالا تیری توحید بچ بنیے میں علی دی دھیا میرے رولر دی خیرے اللہ اکبر مرہوم دی محبت اچھ مو سارے ٹرائے مئی تھے گزارے نیادہ رام ملک مدام حسین بھا میں کلہ تھی بنیے ہی مرکات کو نہ چھوڑے ایتھو پتہ نہیں کتنے دور دور تہیں روشنیاں ویسے ہیں میں بردی کس ہمیں آخری لافتے دعا پیا گھننا علی کو زخمی حالہ تیچ پوتر گھنائے جیلے علی زخمی حالہ تیچ گھر پہنچائے اس میں لے علی تیغاشتاری آئی جیرے نال پچا مرنائے پردے دینات کھان دیای انہا کو اس میں لے حالت کیڑھی آئی او باروں علی دے بہتے بہتے ہیں کوئی روندہ ہے کوئی بہن کریندہ ہے کوئی دعا مگدہ ہے کوئی کھلوکے روندہ ہے علی کو علی کو گھاشتو افا کا آیا ہے علی دیا کھلی آخری لافتے ہیں علی دے کنہ تے روان دی آواز آئی مستناد روایت ہے فرمین امیر بچڑا اے میدے کنہ تے آواز کہنہ پیاں دے روان کیا دے بابا ہوئے ہیں نجھے رہتا ہے کو گھارتا ہی پوچھا مانا ہے پر دے دینا تھا ہی انہا کو باہر رکھنا پائے گی ہے کوئی روندہ ہے کوئی بہن کریندہ ہے کوئی کھلوکے مولا فرمین امیر بچڑا دیکھے میڑا میڑا میر بچڑا لگا مان درواز ہے انہا کو آگ گھرے والو جو آدھے بابا میں تھا انہا کو آکشن لیکن انہا تا دل تروٹوے سی آکشن تیدی محبت دیو جانتو تیرے بوہے تھے کھڑے آئے ساتھے گھار ساکو بوہے تو کیوں بھی آٹھے نہیں علی فرمین دے میڑی مجبوری نہ ہوئے آمے انہا کو پچھا نہ بنا بابا کیڑی مجبوری ہے علی فرمین دے آخر انسان تھک پوے چھپ کروے دے ہونتا روندے پین جنہا خاموش تھی ویسر ممکنے میڑی مریم کربلا دھی میں کروندی بیوے آکے ہائے او میڑا زخمی بابا میڑی غیرت کو گوارا نہیں میڑی آلیا دے روماندی آوال میڑے منہ نالا دے کنہ دے ونجے میں آدھا جاہلی آج رمضانے اگو محرم پیان دے اندھی جاہرہ دی رات ہو زی یا دے دی آلیا ہو زی اندھی آتھ جا سڑی ہوئی چوب ہو زی آدھی ودی ہو زی آلہا فیضا والا حمیر مطا کو غازی مارا گیا ہے میں آبازی بھیڑ پارے ودی نیر اللہ لانت اللہ ملل قوم الظالمین و سیالم اللہ دین ظالم ایم انکلبی انکالبون میڑا اللہ حضرت سواب مرہوم دے روکوی ناید فرما اور جتنے حاضرین صافے آزاتے آئے بیٹھے ہیں سارے اندھی مرہومین کو اتا سارے اندھی مرہومین کو اتا